ہیلو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر دونوں ہاتھوں کو ملانے سے ہاف مون سائن بنے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ہاف مون سائن ہتیلی میں آدھے چاند کا مطلب 3% لوگوں کے ہاتھوں میں پایا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم 3 طرح کے آدھے چاند کی بات کریں گے ایک تو مکمل طور پر آدھا چاند بنتا ہے اور ایک ہارٹ لائن بلکل سیدھی نکل جاتی ہے آدھے چاند کی اقریتی نہیں بناتی اور ایک ہارٹ لائن اوپر نیچے ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بھائی آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی لیٹر ویڈیو آپ تک پہنچ رہے بڑھتے ہیں ویڈیو کی چینل اگر دوستو دونوں ہاتھوں کو ملانے سے آدھے چاند کا نشان بنتا ہے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو ایسے ویڈیو بہت سمجھدار ہوشیار ہوتے ہیں ایسے ویڈیو جیون میں بہت رقی اصل کرتے ہیں جس سے ان کا سماج میں بڑا مقام ہوتا ہے اور ایسے ویڈیو کو زنگی میں بہت دوکے بھی ملتے ہیں ایسے ویڈیو سچے دل کے مالک ہوتے ہیں ایسے ویڈیو کافی تیز دماغ والے ہوتے ہیں ایسے ویڈیو مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور جن کے ہاتھوں میں آدھے چاند کا نشان بنتا ہے ایسے ویڈیو سچے دو ثابت ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اگر دونوں ہاتھوں کو ملانے سے آدھے چاند کا نشان تو نہ بنے مگر ہارٹ لائن سیدھی اور گیری ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اگر دونوں ہاتھوں کو ملانے سے آدھے چاند کا نشان نہ بنے اور ہارٹ لائن بالکل سیدھی نکل جائے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو ایسے وقتی بہت باگشالی ہوتے ہیں ایسے وقتی بہت سست اور کمزور دل کے مالک ہوتے ہیں ایسے وقتیوں کو دوسوں کی نسبت جلدی کامیابیاں ملتی ہیں لیکن ان کو زیادہ منت کرنے پڑتی ہے اب ہم جانتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں ہارٹ لائن اوپر نیچے ہے آدھے چاند کی اکریتی نہیں بن رہی تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اگر ہارٹ لائن ایک اوپر نیچے ہے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایسے لوگ سنیس نائی باتوں پر کم دھیان کرتے ہیں جب تک یہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا لیں اگر ہارٹ لائن اوپر نیچے ہے تو ایسے لوگ بہت تیز دماغ رکھتے ہیں ایسے لوگ اپنی زنگی میں محنت تو کرتے ہیں مگر ان کو اس طرح کیسے کامیابی نہیں مل پاتی اور ایسے سائن تقریباً 90% لوگوں کے ہاتھوں میں پایا جاتا ہے ایسے لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور بہت ہی محنتی ہوتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کرنا مت بولیے کمنٹ باکس میں آپ نے رائے ضرور دیجئے